اور عظمہ بخاری نے تحریک انصاف کے احتجاج میں شریک مسلح شخص کی ویڈیو شیئر کرتی کہتی ہیں اس بھائی کا سچ بولنے اور دہشتگردوں کا اصل پلان اور چہرہ دکھانے کا شکریہ ان کا موٹر ویس پر خون خرابے کا پروگرام ہے یہ چاہتے ہیں ان دہشتگردوں کے سامنے ریاست ہتھیار ڈال دے ان کا گولی چلانے اور غلیلوں سے پولس والوں کو مارنے کا پروگرام ہے راستے ہم کھولیں گے یہ پہنچ پہنچ سال ہوگے یہ چار پہنچ سال ہوگے ہیں یہ کنٹینر اسے امپورٹر ڈکومت نے رکھے اور ہم نے یہ راستے یہ کنٹینر ہم نے دریا میں بھی پہنکے اور ان کو زمین پر بھی پہنکا ہے آج انشاءال ہی طرف ہے یہ پھر گولی چلے گی پھر ہم چلائیں گے نہیں تو یہ ہماری جوہنا سادی جوہنا وہ یہ گولیل کا استعمال کریں گے پہ یہ ہمارے پاس سادہ جگاڑ ہمارے پاس موجود ہے کنٹینر کو کنٹینر کو ہمارے پاس ہی مشینری ہے حضیرالہ صاحب ابھی آئے گا انشاءاللہ تو انہوں نے بھی تو اس مرتبہ کوئی الیک سا سسٹم کر دیا جو کنٹینرز رکھے ہیں سارے ویلٹ کیے ہیں یہ وینڈنگ بینڈی تو یہ اس دریا کے آدمی کیا ہے اس دریا کے آج کے کیا چیز اتنی مضبوط ہے سب سے زیادہ تاکہ جوہنا عوام ہے یہ کوئی چیز بھی نہیں یہ کھاڑ کے پھینک دیں گے دریا میں سارے کے سارے کٹے کوئی پراؤں مائن ایم ایز ملک جلانی کچھی پاڑ پور ڈی ای خان یہ اصلہ ہم نے رکھا ہوئے سار ہم بہت شریف لوگ ہیں اور جو ہماری ثقافت ہے کہ گھر میں رکھتے ہیں کسی کو نقصان نہیں پنچاتے اگر کوئی ہمیں نقصان پنچاتے تو پھر اس کا استعمال ہم روک نہیں سکتے یہ ہماری مجبوری پھر بن جاتے ہیں آپ کے پاس لائسنس ہے اس کا کی نہیں بالکل اس کا لائسنس بھی ہے میرے پاس ٹھیک ہے علیہ ملک جاتے